اور وہ کیسے لوگ تھے اللہ اکبر ایک بزرگ مسجید میں بیٹھے بیٹھے ہوئے ایک جوان آیا نماز پڑھی پھر چلا گیا پھر آیا پھر نماز پڑھی انہوں نے پانچ وقت اس کو نماز پڑھتے دیکھا پانچ وقت نماز پڑھتے دیکھا اس نے بزرگ نے اور پھر کچھ نہ پوچھا کہنے لگے بیٹے میری بیٹی ہے اگر تو کہے تو تیرا نکاح اس کے ساتھ کر دو تو وہ کہنے لگے حضرت تم نے کیا دیکھا کہنے لگے تیرے دل میں رب کا پیار دیکھا بس اس عدیٰ پہ میں تجھے بیٹی دینا چاہتا ہوں حضرت آپ میرے بارے میں جانتے نہیں میں بڑا غریب ہوں میں اگر صبح کھا لیتا ہوں تو شام کی فکر نہیں شام کو کھا لیتا ہوں تو صبح کیا پتہ نہیں ہے کہنے لگے روزی رب کی قدرت میں ہے بس تو بتا تو میری بیٹی سے نکاح کرے گا کیا نہیں وہ راضی ہو گئے اور وہ بیٹی بھی کیسے باپ کی تھی جب آئی نا کھانا کھایا اس نے دیکھا دی روٹی رکھی ہوئی ہے اپنے شوہر سے کہنے لگی میں آپ کے گھر میں نہیں رہ سکتی میں آپ کے گھر میں نہیں رہ سکتی کہا کیوں کہ بتائیے یہ روٹی کیوں رکھی ہے کہنے لگے بیوی یہ روٹی تمہارے لیے شام کے لیے اٹھا کے رکھی کہنے لگے جسے رب پہ اتنا بھروسہ نہ ہو کہ جس نے دوپہر کو دیا وہ شام کو بھی دے گا اس کے گھر میں زندگی گزارنے سے بہتر رہے کہ بغیر شوہر کے زندگی گزار لی جائے وہ بیٹیاں بھی کیسی تھی اور پھر جب ان کی گھوڑوں میں بیٹے آئے نا تو کوئی صلاح الدین ایو بھی بنا کوئی محمد بن قاسم بنا کوئی تاریخ بن زیاد بنا یہ ایسی ماں کے بیٹے تھے کہ جن کے دل میں رب کا پیار بھی اتنا تھا اس پہ بھروسہ بھی اتنا نہیں تھا آج سوچتا کہ نہیں زمیدار کو بیٹی دے دوں گا جو فائلیں رکھی ہیں نا کٹر کے چہریوں میں جا کے دیکھو امیروں کی فائلیں ہیں کوئی غریب تمہیں چکر کاٹتے نہیں ملے گا اور یار بھلے وہ بیوی کو تین سو روپے کا سوٹ پہنائے گا لیکن عزت سے گھر میں رکھے گا محبت سے گھر میں رکھے گا اللہ اکبر خدا رہاں ماحول بہتر کرو آسمانوں پہ نہ اڑو بیٹیوں والو اگر تمہارے ذرا سے دن سیت پہنے تو پھر تم بھی نیچے مو کر کے نہیں کھارا گئے ہو اور بیٹو والو کی تو پوچھو ہی مت اللہ نے بیٹا دے دیا تو قارون شداد جیسی فکر لیے بیٹا آگئے بس یہ چاہتا ہے اس کی جاہداد بھی اپنے باپ اس کے باپ سے اپنے نام کرالوں اوہ خدارہ امت پہ رحم کرو حضور کی امت پہ پیار کرو فرمایا گیا جو اللہ کے بندوں پہ رحم کرتا اللہ اس پہ رحم فرمایا کرتا ہے اللہ شخص سبحان اللہ سبحان مزاج بدلیے اپنے تو میں ارز کر رہا تھا ماحول دیکھ یہ ہم نے بنیادی غلط رکھ دی ہم نے پہلے ہی کہہ دی ہے کہ بھئی وہ چاہیے جس کی ناگنسی چال ہو اب وہ آگئی نا تو پھر وہ کٹے گی ہاں وہ ان کے لائے آیا نا اممہ کو بھیج کے اوہ خدارہ دیندار تلاش کیا کرو اگر یہ آئی ہیں تو پھر جب ان کو اب تو حضرت جی بڑا ماحول خراب ہے رشتہ ہونے کی دیر نہیں ہوتی کہ اتنا بڑا ماحول بھیج دے اتنا بڑا بھیج رہے ہیں کہ پریکٹس کر لے صحیح سے چلانے کی وہ خوب چلا رہی ہے اسے کیا ضرورت ہے اور اس کے نقصانات آپ کو پتا نہیں ہیں جوانوں ایک بات بتا دو تمہیں اور بزرگو تم بھی سنو نکاح سے پہلے کبھی بچوں کو رشتے والے سے بات کرنے کی اجازت مت دینا یہ بات سننا میری جوانوں تم بھی سننا اس کا نقصانات یہ مسوچنا ہمارے اببہ سمجھا کے کہا یہ بات ہی نہیں کرنے گا ہماری تم بھی اس کے نقصانات سمجھ لو اگر غلط ہو تو میری بات واپس کر دینا کبھی بات کرنے کی اجازت مت دینا یہ جو ہمارے سماج میں ہے جی چاچا میہ کہ ہم رشتے کے بعد تین تین وحینے بعد براتے کرتے ہیں تو اس کے بیچ میں حالات اترتے چڑھتے رہتے سمدھی سمدھیوں میں انبن بھی ہو جاتی ہیں اب دیکھو دونوں طرف پرشتداریاں لڑکی لڑکے سے بات کر رہی ہے لڑکا لڑکی سے بات کرتے کرتے اجنبیوں کے درمیان محبت بڑھ گئی جب محبت اجنبیوں کے بیچ بڑھ جاتی ہے تو پھر نتیجہ کیا ہوتا کہ اگر کسی وجہ سے سمدھیوں میں انبن ہو جائے آج کل زیادہ چانسز رہتے کبھی جہیز کی لسٹ کو لے کر کبھی رزقل لے کر سائز کو لے کر کبھی کورمے کو لے کر کبھی سٹینڈنگ کو لے کر تیرے بیٹے کو اپنے گھر کا دمات بنا ہی نہیں سکتا تو پھر یہ جو تو بیچ کے ٹنگے رہ گئے اب دو باتیں ہیں یا تو آپ اپنے دل کے خلاف جائیے یا پھر اپنے ماں باپ کے خلاف جائیے تو زیادہ تر جو ہوتا گئے بچے ماں باپ کے خلاف جاتے ہیں اس سے تم بھی ظلیل تمہارا معاشرہ بھی ظلیل تمہاری نسل شرمندہ ہوں گی اس لیے صرف اللہ پہ بھروسہ کرو اور یہ سوچ کر کے نکاح تک صبر کرو جس میں رب راضی ہے اس میں اس کا بندہ راضی ہے بے شک سبحان اللہ تو پہلے ہی تا بڑا موائل دے دیا اب روک لے گا گناہ کدرہ باپ بھی نہیں روک پائے گا وہ جو دو ٹائم کی پڑھ لی تھی وہ بھی ختم جو قرآن پڑھ لیتی تھی چھٹے چماسے کھول کے وہ بھی بند اتنا بڑا موائل ہی چلا رہی ہے اب ہوا نکاح گھر میں آئی اببہ نے لسی ڈی دے دی شاندار والی لگ گئی تو اب میں نے کہا تھا ہماری ہمارا مذہب اور ہمارا اسلام ہمیں یہ فکر دیتا ہے کہ بچوں کی پرورش ماں کے شکم سے ہوتی ہے جب بچہ ماں کے شکم میں آیا اما لسی ڈی پر پڑھئے دیکھ رہی ہے اگر وہ ہی نہیں تو موائل بجا کے کان کی نیچے رکھ لیا اس کی آنک گانے سن کے لگ رہی آنک کھل رہی تو گانے بج رہے اگر آنک اٹھ رہی ہے تو ایل سی ڈی پر جا رہی ہے وہ فلمیں دیکھ رہی ہے بتاؤ بچہ ماں کے شکم میں ہو اور ماں کے اس طرح کے قدم ہو تو تمہیں کیا لگتا ہے کوئی عبدالقادر پیدا ہوگا یا پھر آج کا ناچنے والا کوئی گنڈا بدماش پیدا ہوگا سوچیں ہیں سرکار وہ سے باقی زندگین سے پوچھئے علماء بتائیں گے ماں کے پیٹ میں آپ نے قرآن کی کچھ پاریوز کی ہے کہاں بولیں کہاں کیے بول تو دو گیاروی کھاتے کھاتے دانٹ ٹوٹ گئے بھی بولنا نہیں آیا ماں کے پیٹ میں آپ نے پارے یاد کر لیے کیسے کیونکہ ماں کے شکم میں بچہ جب ہوتا تربیت طبی سے شروع ہو جاتی اور ہماری قوم سوچتی ہے نہ ابھی تھلاللہ چھوٹا ہی ہے ہممہ کہتی ہے نہ ابھی آٹھ سال کہ ہی تو ہوا صدر جاگا ان کی پرورش کا خیال شکم سے کرو اور ایک بات اور بتا دوں حلال روزی کا احتمام کرو آج کے دور میں سب سے مشکل کام ہے روزی کو حلال کر کے کھانا جن کی کھیتوں میں ہو رہے ہیں وہ عشر نہیں دے رہے ہیں جو بیجنس میں ہیں وہ زکاة نہیں دے رہے ہیں سمجھ رہے ہیں اور جو دکانداری بیٹھے لیے بیٹھے ہیں تو ان کے باڑھ تو لو جا کی یہ حالات ہیں بھئی ہمارا تو کچھ نہیں گیا سوگی رام میں مگر مجھے بتا تو نے وہ سوگی رام اگر بچوں کو حرام کر کے کھلایا تو بتا تیرے بچوں کا کیا بنے گا جدیق تحقیق کے مطابق اسی فیصد جو بچے بگڑ رہے ہیں حرام روزی کی وجہ سے بگڑ رہے ہیں بیس پرسنٹ غلط سوسائٹی کی وجہ سے یہ ہمارے معاشرے کی سچا ہی ہے خدارہ گھروں میں دینداری کا ماحول پیدا کرو دیندار بچیوں کے لیے اپنے گھر والوں کی فرمائش کرو کہ ہمارے لیے دیندار بیٹی دیکھ کے آنا دیندار بیٹی دیکھ کر کے آنا بڑی تکلیف ہوتی ہے حضرت ایک خبر ملی ابھی کچھ بھی ایک گھر کے اندر ماں باپ نے بیٹی کو گلہ دبا کر کے اس لیے مار دیا تاکہ اسے جہیز نہ دینا پڑے قرآن کہتا اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو بتائیے ہم کہاں ہیں کس جگہ ہیں ہم کہاں جی رہے ہیں میں راز کو راز رکھنے کی وجہ سے آپ کے سامنے نام نہیں لے رہا ہوں اور یہ ہمارے علاقے سے بہت دور کی بات نہیں ہے یہ ہمارے علاقے کی بات ہے شرم آنی چاہئے ہم بیٹیوں کو اس لیے قتل کر دیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمیں دولت دینی پڑے گی اس کی وجہ سے ہمیں جہیز دینا پڑے گا اور تجھے کیا پتا گے جب کوئی بیٹی گھر میں پیدا ہوتی ہے اللہ فرماتا جا تو زمین پہ جا میں تیرے نصیب سے تجھے بھی دوں گا تیرے صدقے میں تیرے ماباب کو بھی دوں گا تم نے اس کو قتل کر ڈالا جس کے صدقے میں اللہ تمہیں روزی دے رہا گے جس کے ذریعے سے خدا تمہیں روزی دے رہا گے اور تم اس کو سر پہ بیٹھا کے رکھتے ہو جس کا اپنا ماں ملا یہ ہے کہ جب بیٹا پیدا ہوتا گے تو رب فرماتا جا اپنے لیے بھی کما اپنے ماباب کے لیے بھی کما ہماری ڈیوٹی تو یہ ہے کہ ماباب کے لیے بھی کمائیں اپنے لیے بھی کمائیں لیکن جب بیٹی پیدا ہوتی ہے ذمہ رب لے رہا گے تم اس کو قتل کر رہے ہو اور تم نے جانا نگی ہے بزرگوں نے فرمایا اگر تیرے گھر میں بے برکتی ہے روٹی کا انتظام نگی ہے کرزہ سر پہ چڑ گیا گے آفتوں نے دروازہ گھیر لیا گے فرمایا پریشان نہ ہو اگر گھر کے اندر بیٹی موجود گے مسلح بچھا دے تو رکات نماز ادا کر اس کے بعد بیٹی کو آگے بیٹھا اور یوں